بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں النصیب بریانی ریسپی ویسے النصیب بریانی الرحمان بریانی اور الناز بریانی کی ریسپی کوکنگ میتھڈ اور ٹیسٹ سیم ہے لیکن ان کے نام الگ الگ ہیں آج کی ریسپی سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو النصیب الرحمان اور الناز بریانی کے لور ہیں اس ریسپی کا سب سے مین سیکریٹس دئی مسالہ ہے دئی مسالہ بھی تیار کریں گے جس کو شامل کرنے سے آپ کی بریانی میں ایک زبردست قسم کی خوشبو آئے گی ایک کلو رائس ایک کلو چکن کے ساتھ چھوٹی ریسپی شیئر کریں گے تاکہ یہ مزدار بریانی آپ ایزیلی گھر پہ بنا کے انجائے کر سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم رائس بھو گھو لیتے ہیں ایک کلو ہم نے یہ سیلہ رائس لیا ہے گیارہ اکیس کائنات بھی کہتے ہیں اس کو گیارہ اکیس بھی کہتے ہیں کمرشل کاؤنٹر شیل کی بریانی ہے ال نصیب بریانی والے ال ناز بریانی ال ریمان بریانی والے جو ہیں وہ سیلہ رائس ہی یوز کرتے ہیں پہلے ہم اس میں ایک پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کا جو پاودر وغیرہ ہو رائس جتنا پرانا ہوتا ہے وہ پاودر چھوڑتا ہے اس کا جو موسٹر ہے وہ پاودر بن جاتا ہے اچھی طرح سے اس کا پاودر بھی واش ہو جائے کوئی بھی اس میں چھلکا وغیرہ ہو تو وہ بھی اوپر آ جائے تو اس طرح کر کے اس میں آتھ مار کے اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے ایک پانی ہم اس کا چینج کر دیں گے ایک پانی ہم نے اس کا چینج کر دیا ہے ابھی ہم اس کو دوسرے پانی میں کم از کم ڈائی گھنٹے کے لیے بگو کے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو گھنٹے سے زائد کا ٹائم ہو چکا ہے ہمارے رائس کو بگوئے ہوئے ابھی ہم کورمہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے کالی مرش شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون لونگ شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون زیرہ شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ آئیے بادیان کے پھول شامل کر دیں گے چھے عدد اس طرح کر کے بروکن کر کے توڑ کے شامل کریں گے ڈارچینی شامل کر دیں گے تین عدد تین ٹکلے ڈارچینی کے ہیں اور ان کو ہم توڑ کے شامل کریں گے لال مرش پوڈو شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون حلدی شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون فل بھر کے گرین چلی پیسٹ شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون ملیر مرچی ہے تیز ہوتی ہے تیکھی ہوتی ہے دس سے بارہ عدد ہم نے پیس کے شامل کی ہیں ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے املی شامل کر دیں گے دس سے بارہ عدد اگر آپ چاہیں تو علو بہارہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں الرحمان، الناس اور النصیب کی اس میں زیادہ تر املی کا استعمال کیا جاتا ہے تو دس سے بارہ دانے ہم املی کے شامل کر دیں گے کوکنگ آئل شامل کر دیں گے ہاف کپ یا پھر سیونٹی فائف ایمل آدھا کورمے میں شامل کریں گے آدھا کپ پمباد میں بوائل کی ہوئے رائس کے اوپر بھی شامل کریں گے پانی شامل کر دیں گے ایک کپ ٹماتر شامل کر دیں گے تین میڈیم سائز کے ٹماتر بری کارڈ کے شامل کریں گے اور ابھی ہم اس کو چولے پر رکھ دیں گے آگ جلا لیں گے اور میڈیم فلیم پر دس سے بارہ منٹ اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے دئی ابھی ہم نے اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ بعد میں ہم اس میں دئی مسالہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون سا وہ سیکرٹ ہوتا ہے جو بریانی میں دئی مسالہ شامل کیا جاتا ہے دئی میں زبردست قسم کا ایک مسالہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو پہلے ابھی ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیتے ہیں تو فائنلی دس سے بارہ منٹ میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے جو پانی ہم نے شامل کیا تھا وہ ہم نے ڈرائی کر لیا ہے آئل مکمل اوپر آ چکے ہیں اور ٹماتر بھی اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے ہاف کے جی اس طرح کر کے آٹھ سے دس ٹکڑے ہیں موٹے موٹے آلو کے اگر آپ چاہیں تو آلو سکپ بھی کر سکتے ہیں البتہ بچوں والے گھر میں آلو مس کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو آپ کو ضرور ایڈ کرنے ہوں گے ویسے بھی اس ریسپی میں آلو ایڈ ہوتے ہیں آلو کو بھی ہم چار سے پانچ منٹ تک بھون لیں گے تو چار سے پانچ منٹ آلو بھی ہم نے بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے دو کپ یا پھر دو سو ایمل کیونکہ آلو ابھی ہمارے کچھے ہیں کیونکہ چکن کی نسبت آلو کا جو ٹینڈر ہونے کا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے پہلے آلو شامل کر کے ان کو تھوڑا سا ہاف دن کر لیتے ہیں تھوڑا سا مکس کر کے کور کر دیں گے اور پانچ سے سات منٹ ہلکی آنچ کے اوپر دم پہ لگا دیں گے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں کور ابھی ہم اس کا ریموو کریں گے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو آلویں وہ اپنا کلر چینج کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ کلر ہو چکا ہے آلووں کا اور یہاں پہ ہمارے جو آلویں وہ ہاف دن ہو چکے ہیں باقی ان میں جو کمی ہیں وہ جب ہم ان کو دم پہ لگائیں گے اس ٹائم پہ یہ ٹینڈر ہو جائیں گے چکن شامل کر دیں گے یہ ایک ہزار گرام کی میں نے چکن لی تھی ثابت اس کی میں نے ہر پارٹ ہر حصے کی بوٹیاں بنا لی ہیں لیگ تھائی اور سینے کی تو یہ بارہ پیسز بنے ہیں ایک پیسز ایک بوٹی کا جو ویٹ ہے وہ ایٹی گرام کے قریب ہے تو ساتھ ساتھ ابھی ہم دی مسالہ بھی تیار کر لیتے ہیں دس سے بار عدد لونگ شامل کریں گے ایک بادیان کا پھول شامل کریں گے تین عدد سبز الائچی شامل کریں گے ایک چھوٹا سا آدھا ٹکڑا جائفل کا شامل کریں گے اور ایک چھوٹا سا پھول جائفتری کا شامل کریں گے تو یہ ہم نے شامل کر دی ہیں پانچ آئٹم یہ سیکرٹ سمجھ لیں اس کو ہیں تو یہ بہت ایزی لیکن یہ بریانی کے کام میں بہت سیکرٹ ہے یہ دی مسالہ کلاتا ہے دی میں شامل کر کے اس کو مکس کر کے پھینٹ کے ڈالا جاتا ہے ایک بہت زبردست قسم کی خوشبو آتی ہے تو ابھی ہم اس کو بہت زیادہ فائن نہیں کریں گے اس کو دڑھا دڑھا سا داندار سا پیچ لیں گے تو آدھا کپ ہم نے یہاں پہ دی لے لی ہے ایک سو پچیس گرام یعنی کہ آدھا پاؤ تو یہ ایک ٹی سپون جو ابھی ہم نے مسالے آپ کو پانچ چیزیں دکھائیں تھی ان کو گرینڈ کر کے شامل کر دی ہے ساتھ ساتھ ہاف ٹیبل سپون فوڈ کلر شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں گے تاکہ یہ دی مسالہ تیار ہو جائے ہمارا فوڈ کلر کی گھٹلی بھی نہ بنے دی کا دانہ بھی ختم ہو جائے اور گرم مسالہ جو ہم نے شامل کی ہے وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے شامل کرنے سے بہت زبردست قسم کی خوشبو آئے گی تو ابھی یہاں چکن کے اوپر شامل کر دیں گے یہ دی مسالہ دی مسالہ شامل کرنے کے بعد ابھی ہم مزید چکن کو پانچ سے سات مینٹ تک اچھی طرح سے یہاں کوک کریں گے چکن کا کلر چینج ہونے تک پانچ سے سات مینٹ ہو چکے ہیں دی مسالہ شامل کرنے کے بعد چکن کو ہم نے اچھی طرح سے بون لیا ہے چکن کا کلر مکمل چینج ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی بوٹی کو اچھی طرح سے اس کا کلر چینج ہو چکے ہیں تو ابھی یہ ہافڈن ہوئی ہے جب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے تو یہ بھی فول ٹینڈر ہو جائے گی گل جائے گی تو آگ کا فلیم ابھی ہم بالکل زیرو پہ لے آئیں گے آگ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیونکہ رائس بھی ہم نے بوائل کرنے ہے تو گارنش کر دیں گے اس کی بریق کٹے ہوئے دھنیا اور پدینہ کے ساتھ 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 دس سے بارہ عادت ہری میرچ بھی شامل کر دیں گے ثابت ہری میرچ آگ اس لئے ہم نے زیرو فلیم پہ کی ہے تاکہ کورمے میں موجود جو ہم نے پانی شامل کیا تھا یہ مزید ڈرائے نہ ہو اگر یہ ڈرائے ہو جائے گا کورمہ ہمارا بالکل دھانے دار ڈرائے بنے گا تو پھر دم کے دوران یہ نیچے لگ جائے گا اور کورمہ ہمارا جل جائے گا آلو اور چکن کے پیسز کو ہم ڈپ کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پانی ہے یہ آپ کے کورمے میں بھی موجود ہونا چاہیے اس سے دم کے دوران آپ کے رائس جلیں گے نہیں نیچے نہیں لگیں گے آگ کا فلیم بلکل زیرو فلیم پہ کر دیں گے یا پھر بند کر دیں گے دوسری سائیڈ چلے جاتے ہیں رائس بوائل کر لیتے ہیں ایک الگ برتن میں ہم نے تین لیٹر پانی شامل کر دی ہے ایک کلو رائس کے لیے نمک شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون فل بھر کے شامل کریں گے یہاں پہ حسب زائی کا پانی کے ساتھ آپ سے نمک شامل نہیں ہوگا تھوڑا سا ایکسٹر شامل ہوگا اور آپ نے یہاں نمک چک بھی لینا ہے پانی میں اگر آپ کے گلے میں حلق میں لگے فیل ہو اچھی طرح سے تو وہ نمک آپ کا ٹھیک ہوگا ادروائز حسب زائی کا نمک یہاں پہ نہیں چلے گا بوائل رائس کے پانی میں تھوڑا سا آپ نے زیادہ شامل کرنا ہے تین سے چار میٹ کے بعد اوبال آ چکا ہے پانی میں اور ابھی ہم رائس شامل کر دیں گے پانی ڈرین کر کے رائس کا جیسے ہم نے رائس شامل کی ہیں تو پانی کا جو ٹمپریچر ہے پھر لو ہو گیا ہے ابھی دوبارہ کور کریں گے اور تین سے چار میٹ اوبال آنے کا انتظار کریں گے تین سے چار میٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اوبال آنا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اوپر کور نہیں کریں گے اور اگر آپ نے بھی جلد بازی میں رائس بوائل کرنے کے لیے اوپر کور کر دیا تو آپ کے جو رائس ہیں وہ دانے پھٹ جائیں گے لہذا پہلے اوبال کے بعد آپ نے اس کے اوپر کور نہیں کرنا بلکل پیار کے ساتھ تحمل کے ساتھ کھڑا چمچہ اس طرح چلاتے رہیں گے تاکہ رائس ٹوٹے نہ اور ان کو چیک کرتے رہیں گے ایٹی پرسنٹ تک ہم رائس کو بوائل کر لیں گے ایک کنی کچھی چھوڑیں گے یعنی ٹوینٹی پرسنٹ ہم ان کو کچھا چھوڑیں گے تاکہ دوسری سائیڈ جو کورمے میں پانی موجود ہے تو یہ ٹوینٹی پرسنٹ جو کچھے رائس ہوں گے وہاں پہ ٹینڈر ہو جائیں گے کورمے کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا رائس بھی ہمارے ٹینڈر ہو جائیں گے تو اس لیے یہاں پہ فل آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ رائس کو بوائل کر کے کورمے پہ شامل نہیں کرنا تو فائنلی آٹھ سے نو منٹ کے بعد ہمارے جو رائس ہیں ایٹی پرسنٹ تک ٹینڈر ہو چکے ہیں ایک کنی رہ گئی ہے ٹوینٹی پرسنٹ کچھے رہ گئے ہیں تو یہ وہاں دم کے دوران ٹینڈر ہو جائیں گے اور یہاں رائس کا پانی اچھی طرح سے ڈرین کر کے کورمے پہ شامل کرتے رہیں گے اور ان کو لیول بھی کرتے رہیں گے پھلاتے رہیں گے تو فائنلی سارے رائس ہم نے شامل کر دیئے ان کو اچھی طرح سے پھلا دیں گے ککنگ آئل شامل کر دیں گے ہاف کپ ہاف کپ ہم نے جو کورمے میں شامل کیا تھا تو ہاف کپ ابھی یہاں شامل کر رہے ہیں اس سے ہمارے رائس آپس میں جڑیں گے بھی نہیں اور شٹکی بھی نہیں ہوں گے کھلے کھلے نکھرے نکھرے بنیں گے کور کر دیں گے اور دو سے تین منٹ ہائی فلیم کے اوپر ان کو پکائیں گے تاکہ کورمے میں موجود جو پانی ہے وہ رائس اچھی طرح سے جذب کر لیں پی لیں دو سے تین منٹ کے بعد پتیلے سے سٹیم نکلنا سٹارٹ ہو چکی ہے آگ کا فلیم ابھی ہم بالکل ہلکی آنچ کر دیں گے اور ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو پندرہ منٹ دم پہ لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ ہلکی آنچ کے اوپر ہمارے رائس کو لگے ہوئے ہو چکے ہیں کور ابھی ہم اس کا ریموف کریں گے اور سب سے پہلے نیچے پیندے والی جو تیت ہی رائس کی نکالیں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کورمے میں ہمارے ڈیڑھ سے دو کپ کے قریب پانی بھی موجود تھا لیکن ما شاء اللہ سے ہمارے رائس جو ہیں اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکے ہیں ایک زبردست قسم کا دم لگا ہے ان کو آلو بھی ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں چکن بھی ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہے جوسی بھی ہے ما شاء اللہ سے سبحان اللہ اس طرح سے ایک سائٹ سے سرف کریں وائٹ رائس چھوڑ دیں فوڈ کلر کی وجہ سے اکثر بچے گبرا جاتے ہیں کہ مسالہ تیز ہے لیکن مسالہ برابر ہوتا ہے تو وائٹ رائس ان کو سرویں کے دوران اوپر شامل کر کے دیتے رہیں اور یہاں فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے چکن اور آلو ہمارے کتنے جوسی اور سپائسی ہیں رائس کی لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے ہر دانہ نکھرا نکھرا الگ الگ تیار ہوئے ہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ